گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا سنناٹا اس گاؤں کا نام سنتے ہی ایک عجیب سی تھنڈک اور خوف دل میں اتر جاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس گاؤں میں ہر چیز کے پیچھے ایک راج چھپا ہوا ہے گاؤں کے ہر کونے میں ایک انجانی کہانی دبا کر رکھی گئی ہے لوگ بس خود کو اس بات سے بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ انہیں ان کہانیوں کی گہرائی میں نہ اترنا پڑے گاؤں کے ایک چھوڑ پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا کوناؤں تھا گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس کونے میں کچھ ایسا ہے جسے دیکھنے کی کسی میں ہمت نہیں لیکن ایک رات گاؤں کا ایک لڑکا رامو اتھ سکتا میں آ کر اس کونے کے پاس چلا گیا کونے کے پاس پہنچتے ہی اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں آس پاس کی ہوا میں عجیب سی گھٹن اور سنناٹا تھا جیسے سمیں رک گیا ہو رامو نے جیسے ہی کونے میں جھانکنے کی کوشش کی اسے ایسا لگا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے اس نے جلدی سے اپنی نظریں ہٹائیں لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس اندھیرے کونے کی گہرائی میں کچھ دیکھے جیسے ہی اس نے دوبارہ جھانکنے کا من بنایا کونے سے ایک آواز آئی تو یہاں کیوں آیا ہے؟ رامو کا دل زور سے دھڑکنے لگا لیکن اس کی جھگیاسہ اسے روک نہیں سکی وہ کچھ قدم اور آگے بڑھا اور کوئے کے کنارے پر کھڑا ہو گیا اب اسے محسوس ہوا کہ کوئے کے اندر کچھ ہلچل ہو رہی ہے اس نے دھیان سے دیکھا اور اچانک اسے لگا جیسے کوئے کے پانی میں کچھ چمک رہی ہے اس کی آنکھوں میں ڈر اور اتسکتا کے ملے جلے بھاو تھے اس نے حمد جھٹائی اور کوئے میں ایک پتھر پھینکا جیسے ہی پتھر پانی میں گرا ایک زوردار آواز کے ساتھ پانی کی ستح پر لہریں اٹھنے لگی رامو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا لیکن اب اسے خود کو روکنا مشکل ہو گیا اس نے کوئے کے اندر اترنے کا فیصلہ کیا اس نے ایک رسی باندھی اور کوئے کے اندر اترنے لگا جیسے جیسے وہ گہرائی میں اترتا گیا اسے محسوس ہوا کی چاروں اور کا سنناٹا اور گھنا ہوتا جا رہا ہے اچانک کوئے کے اندر کی دیواریں ہلنے لگی اور رامو کو ایسا لگا جیسے کوئے کے اندر کی زمین اس کے پیر کے نیچے سے کھسک رہی ہو آخر کار وہ کوئے کی تلی میں پہنچ گیا وہاں کا درش دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کوئے کی تلی پر ایک پرانا لکڑی کا دروازہ تھا جو جنگ سے بھڑ چکا تھا رامو نے حمد جھٹائی اور دروازے کو کھولا دروازے کے پیچھے ایک اندھیرہ اور لمبا راستہ تھا جو کہیں دور تک جاتا دکھ رہا تھا رامو نے خود کو سنبھالا اور اس راستے پر آگے بڑھنے لگا ہر قدم پر اس کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا لیکن اس کا ہنسلہ اسے آگے بڑھا رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھا اسے چاروں اور سے عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے اچانک وہ راستہ ختم ہو گیا اور رامو ایک بڑے سے ککش میں پہنچ گیا اس ککش کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی میز تھی جس پر ایک چم چماتی ہوئی چیز رکھی تھی رامو نے جیسے ہی اسے چھونے کی کوشش کی پورا ککش ہلنے لگا دیواروں سے پانی بہنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا جب رامو کی آنکھیں کھلیں تو وہ اپنے گام کے کوئے کے پاس ہی پڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا نشان تھا جو کبھی ہٹنے والا نہیں تھا گام والوں نے اسے اٹھایا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ رامو کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کوئام آج بھی وہیں تھا اپنی انگنت رہس سمئی کہانیوں کے ساتھ جسے کوئی سلجہ نہیں پایا